دوستو کئی بار انسان کو کسی بھی حالات میں سروائیو کرنے کی سکتی کس انسان کو ہی چوکا دیتی ہے حالات کیسے بھی ہو کتنے بھی خراب سیچویشن کیوں نہ ہوں اگر انسان ٹھان لے تو سروائیو کر ہی جاتا ہے سروائیول کی یہ اس کہانیاں کافی انٹریسٹنگ ہوتی ہے اور آج کس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے کہسے انسان کے بارے میں جو لکڑی کی ایک تکتے پر بیٹھ کر سمندھ میں 133 دن گجارے اور جندہ بچ کر لوٹ آیا جس کا نام پن لن تھا یہ مول روپ سے چائنہ کا رہنے والا تھا پن لن جب 16 سال تھا تو یہ روزگار کی تلاس میں ہاؤں کاؤں چلا آیا اور اگلے ہاتھ سالوں تک یہ الگ الگ کارگو سپ پر کام کرتا رہا انیس سو بھیالیس یہ ایس ایس بیلیمنٹ بریٹیس سپ پر کام کر رہا تھا اس سمیں ورڈ وارڈ ڈو جاری تھی اس لئے یہ سفر کافی خطن ناتھ تھا لن اس جہاج کے جڑیے بریٹیس آرمی کو سمان ٹرانسپورٹ کرتا تھا نومبر انیس سو بیالیس کے دن یہ بریٹیس جہاج ساؤت افریقہ کے سہر کیپ ٹاؤن سے امریکہ کے لئے روانہ ہوا اس جہاج میں پن لن کے علاوہ چوون کرو ممبر تھے پروات میں یہ جہاج بینہ کسی مسکل کے اپنی منجل کی اور پڑھ رہا تھا اسی دوران اس جہاج کے ساتھ کچھ ایسا حاصل ہوا جس کو کسی کو امید نہ تھی دوستو یہ دن تھا دس نومبر انیس سو بیالیس جب جرمن نیوی کی ایک سممرین نے اس جہاج پر اچانک حملہ کر دیا اس حملے کی وجہ سے جہاج میں بھگدر مجھ گئی جرمن کی اس حملے نے کسی کو بھی سملنے کا موقع نہ دیا اب یہ بیٹی جہاج تیجی کے ساتھ سمون میں ڈوب رہا تھا ابھی پرلنیم کو ایک لائف جیکٹ ملی پرلنیم نے لائف جیکٹ پہنی اور سمون میں ایک کھوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے پرلنیم کے آنکھوں کے سامنے جہاج پانی میں ڈوب گیا شوون کرو میمبر میں صرف چھے لوگ ہی جندہ بچیں لیکن جندہ بچیں لوگ ایک ساتھ نہ مل پائیں اور وہ ادھر ادھر دچھر اٹلانٹنگ ماہ ساغر میں بھہ گئے پرلنیم کافی دیر تک سمون میں تیارتا رہا سایت کوئی اس سے دیکھ کر اس کی جان بچا لے لیکن کسی نے بھی اس کی جان نہیں بچائی تب اچانک اسے ایک لکڑی کی لائف بوٹ ملی یہ آٹھ فٹ چوڑا لکڑی ایک تکتہ تھا جو سمون میں تیار رہا تھا پرلنیم اپنی جان بچانے کے لیے اس پر بیٹھ گیا اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس لائف بوٹ میں ایک باکس بھی تھا جس میں کھانے پینے کا کچھ سمان تھا پہلے کچھ دنوں تک پرلنیم اس سمان کی وجہ سے جندہ رہا لیکن جیسے جیسے دن گجرتے گئے پرلنیم کے پاس کھانا اور پینے بھی ختم ہوتا گیا اور اب پرلنیم کے پاس کھانا اور پینے کو کچھ نہ تھا اب پرلنیم بھوک اور پیاس سے بحال ہو رہا تھا اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے جندہ رہنے کے لیے کچھ نہ گستو کرنا پڑے گا دوستو اس انسان نے مشلی پکڑنے کے لیے ایک کیل اور تار کی مدد سے ایک فیسن لائن تیار کر لی اور کھانے کے لیے مشلی پکڑنے لگا آگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشلی کو کچھا ہی کھانے لگا اور پانی کی جنگہ وہ پرندے اور مشلیوں کا کھون پینے لگا اور ہر روز یہ اسی طرح سے سروائیف کرتا تھا بلکہ یہی نہیں یہ آدمی ایک سموندی طوفان سے بھی جندہ بچ نکلا تھا پلنیم دیرے دیرے بہت کمجور ہوتا جا رہا تھا اس کا وجن بھی کافی گھڑ چکا تھا اور اتنی کم امرے یہ کافی بھوڑا لگنے لگا تھا پلنیم کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ جلدی مر جائے گا اس کو اسی طرح سموندر میں تیڑتے کافی دن ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اس کی کسی نے مدد نہیں کی تھی لیم کو سموندر میں کافی جہاجوں نے دیکھا بھی تھا لیکن ایسی آئی مول کا ہونے کی وجہ سے اس کی کسی نے مدد نہیں کی جرمن لوگوں نے بھی لیم کو دیکھا تھا لیکن وہ بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیم کی کیا حالت ہوگی لیکن پانچ اپریل 1943 کے دن پلنیم کی تفیت بہت خراب تھی اور یہ اپنی لائیو ووڈ پر بھی حوسی کی حالت میں پڑا تھا تب ہی تین مچھواروں کی نظر پلنیم پر پڑی یہ مچھوارے براجیل سے تھے یہ مچھوارے پلنیم کو بچا کر براجیل کے سہر بیلم لے گئے پلنیم کا ایک مہینے تک ہسپٹل میں علاج کیا گیا ٹھیک ہونے کے بعد پلنیم نے اپنے سفر کے بارے میں لوگوں کو بیتا کر حیران کر دیا لوگ پلنیم کی کہانی سن کر دنگ رہ گئے کہ کیسے پلنیم نے 133 دنوں سے سمندر میں خود کو جندہ رکھا پلنیم جب بلکل ٹھیک ہو گیا تو اسے اپنے گھر بھیج دیا گیا ویسے دوستو آپ کو پلنیم کی سروائیول کہانی کیسی لگی کمیل کر کے جب رو بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لگیں